اقدار چلا گیا مگر سابق اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو کرسی کو نہ بھول سکے بینجمن نیتن یاہو بارہ سالہ اسرائیلی وزارت عظمہ کے اہتی سفارہ ہونے کے بعد پارلیمان میں آئے تو وزیر آزم کی نشست پر براجمان ہو گئے تفصیلات کے مطابق ایک کتھر سالہ سابق اسرائیلی وزیر آزم بنیامین نیتن یاہو کے وزارت عظمہ سے ہٹنے کے بعد ان کا بارہ سالہ دور اپنے اختتام کو پہنچ گیا ماضی میں نیتن یاہو کے سابق دائم بازو اور اتحادی رہنے والے عرب سخت حریف نفتالی نئے وزیر آزم منتخب ہوئے ہیں نیتن یاہو اب بھی لکود پارٹی اور پارلیمان میں حضب اختلاف کے سربراہ ہوں گے نئے وزیر آزم کے انتخاب کے بعد ہونے والے پارلیمانی اجلاس میں نیتن یاہو شریک ہوئے اجلاس شروع ہونے سے قبل جب سب ارکان اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ رہے تھے تو نیتن یاہو اپنی سابق نشست پر بیراجمان ہو گئے سپیکر اسمبلی نے نشست پر آ کر ان کو یاد دلایا کہ یہ نشست وزیر آزم کی ہے جو اب انہیں خالی کرنا پڑے گی جس پر اپنی خفت کو چھپاتے ہوئے نیتن یاہو حضب اختلاف کے سربراہ کے لیے مقصود کی گئی نشست پر جا کر پیٹھ گئے واضح رہے کہ پارلیمان میں اتوار کو ہونے والا ووٹ نفتالی نے ساٹھ اور انچاس کے انتہائی کم فرق سے جیتا ان کے انتخاب سے ملک میں دو سالہ جاری سیاسی بہران کا خاتمہ ہوا جس طوران اب تک ملک میں چار انتخابات ہو چکے ہیں ملک میں چکے ہیں